آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کے لیے ایک غازی اور شہید کے متعلق معلومات لے کر آذر ہوں قیام پاکستان سے پہلے جہلوں میں سکھوں اور اندووں کا زور تھا دریا کنارے بڑے بڑے آلی شان مندر تھے اور سب کاروبار اندووں اور سکھوں ہی کے پاس تھا جبکہ مسلمانوں کی آلت بہت خراب تھی اسی زمانہ میں ستائیس مئی انیس سو سنتیس کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس رب کریم کی عمد و سنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے مشین ملہ روڈ سے ہوتا ہوا بازار کلان کی طرف گامزن تھا کہ پرانا بازار جیلم میں کپڑے کا دکاندار سنت سنگھ اپنے دوستوں کے ساتھ دکان پر بیٹھا تھا جلوس اس کی دکان کے سامنے سے گزرا تو غلام عمد یہ نات پڑھ رہا تھا تیری سواری یا نبی عرش برین سے گئی آ دیکھ کے جلوے موسیٰ نوحوش نہ ہی رہا تو جلوس کے پیچھے گدہ سوار شخص آ رہا تھا جسے دیکھ کر سکھ نے کہا کہ دیکھو جی نعوذ باللہ من ظالک نبی کی سواری براک پر بیٹھی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سنت سنگھ نے اور اس کے ساتھ ہی انہیں خوب مزاق اڑایا یہ بات غلام عمد کو بری لگی اور ایک مسلمان کو لگنی بھی چاہیے انہوں نے سکھ سے الجنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگوں کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن غازی غلام عمد اور افغام نے اس سکھ کو سبق سکھانے کے ارادہ کر لیا ایک بڑا چاکو لیا اسے خوب تیز کرنے کے بعد سکھ کی دکان پر پہنچ گئے مگر وہ کسی کام کے سلسلہ میں راول پنڈی گیا ہوا تھا پھر تیسرے دن انتیس مئی انیس سب سنتیس کو اس کی دکان پر پہنچے اور اس کو واصل جہنم کر دیا چونکہ تھانے کا تمام عملہ ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھا پولیس پہنچی تو اس نے کہا کہ میں بھاگنے والا نہیں مجھے کوئی مسلمان اتھکڑی پہنائے تقریباً چھے ماہ مقدمہ چلا اور آپ کو دو دسمبر انیس سو سنتیس کو بزریہ پھانسی سزائے موت دی گئی آپ کا مزار ڈپنی کمیشنر ہوس کے نزدیک بلال ٹاؤن جیلم میں بر لبے سڑک ہے اور آپ کو رس جانی یوم شادت دو دسمبر کو منایا جاتا ہے موسیقی موسیقی